کینیا میں ہمارا ایک نامور صاحب ہی مارا گیا جس کے بارے میں میں آج تک پتہ نہیں چلا مارا کس نے وہاں پہ سیکیورٹی اداروں نے بولی مار دیا کینیا کے بعد اس سے بھی چھوٹا ملک ترغستان جہاں پہ ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں اب جو فوٹیجز سامنے آ رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والے فوٹیجز ہیں یقین کرو میں تو حیران ہوں کہ ماں باپ وہ فوٹیجز کس طرح دیکھ رہا ہوں گے جن بچوں کو انہوں نے لاد پیار سے پالا اور ان بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے وہاں پہ بھیجا وہ بچے معاپ کے سامنے بغیر غلطی کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں اور اس کے باپ یود بھی ان کو مارا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہماری ہم بیسی کہیں پہ نظر نہیں آتی نا بچے بچارے یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ ہر فورم پہ جا کر چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو بچوں کو بے یار و مددگار اس طرح چھوڑ دیا گیا جیسے یہ پاکستان نہ ہو اٹھوپیا ہو میں تو ایک سیدھا سیدھا دیہاتی بندہ ہوں میں تو اس چیز کا قائل ہوں دیکھو یہاں پہ نا لوگ اپنے پاس ویپنز کیوں رکھتے ہیں تاکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ نے اگر ویپن رکھے ہوئے تو ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو گول ہی مار دو ویپن نارملی یہاں پہ لوگوں نے اس لیے رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن کرسکے لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے پاس بھی ویپن ہے تاکہ وہ حملہ کرنے سے پہلے یا وہ کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے سو بار سوچے ہم آئے روز کبھی کسی مزہل کا تجربہ کر رہے ہیں کبھی کسی مزہل کا تجربہ کر رہے ہیں کبھی کسی مزہل کا تجربہ کر رہے ہیں ہمارے حکمرانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ کرنستان جیسے ایک چھوٹے سے اتنے سے ملکوں کے ہیں کہ خبردار اگر ہمارے کسی ایک سوڑنٹ کو بھی بلا وجہ کوئی نقصان پہنچا تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے تو میں دیکھتا کس طرح وہ نقصان پہنچاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ سارے فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ان کا عوام سے تو لینا دینا ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے یہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھوڑے نہ آئے پہلے یہ گندم کا مسئلہ تو سلجھا لیں پہلے یہ اپنے چادر اور چار دیواری کا مسئلہ تو سلجھا لیں اس کے بعد یہ ہم سے بات کریں گے ان کو پتہ ہے ان میں اتنی غیرت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آکے بارہ ہزار بچے اس وقت پھسے ہوئے اور بچوں کے جو فوٹیجز ہیں میں وہ یہاں پہ یوٹیوب پہ لگا نہیں سکتا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جا کے دیکھیں اس وقت ٹویٹر پہ کرگستان ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح بچوں کے ساتھ وہاں پہ مار پٹائی کی جارہی ہے میں تو یہ سوچ سوچ کر احران ہوتا ہوں کہ وہ ماں باپ کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ ڈاکٹر بننے کے لیے بیجا ہے مشہورہ بھی ہے کرگستان والوں کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مواب ہم سے سنبھالہ نہیں جارہا خدارہ یہ پنجاب پولیس کو بلالو ان کے پاس بڑا تجربہ ہے اپنے لوگ کو پھینٹی لگانے کا یہ جو مواب ہے نا ان کے آنے والے بچوں پہ بھی اے فی آر ہو جائیں گے جو اس وقت محجودہ بچے ہیں ان پہ بھی اے فی آر ہو جائیں گے ان کے جو گزشتہ ماں باپ گزر گئے ہیں ان پہ بھی اے فی آر ہو جائیں گے خدارہ ان کو بلالو اگر ان کو ٹیکل آپ لوگوں سے وہ نہیں ہو رہا تھا بچوں پہ مہربانی کرو وہاں پہ گزارش ہے اور ہماری جو ایم بیسی ہے اس سے بھی گزارش ہے اگر ان کو کسی قسم کا سیکیورٹی پروٹوکول چاہیے اگر وہ سیکیورٹی پاکستان کے بچوں کو نہیں دے سکتے تو خدارہ یہی سے اپنی سیکیورٹی لے جائیں پنجاب پولیس کو ساتھ میں لے جائیں دیکھیں وہاں پہ جو وہ لوکل ہے ان کا کیا حشر ہوتا ہے کتنے ایف ای آر ہوتے ہیں باقی جو ان کی زندگی بچی ہوئی ہے نا وہ صرف ایک ایک ایف ای آر کا ڈیلی کا بھی زمانہ تک رہا ہے نا تب بھی ان کی زندگی کم پڑ جائے گی یہ کس طرح کا ملک ہے ہمارے جو فارم فورٹی سیور والے حضرات ہیں وہ تو ابھی تک کہیں پہ نظر ہی نہیں آئے وہ اپنے ششپوں میں لگے ہوئے ہیں کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے کوئی پولیس کی مردی پہن کے گھوم رہی ہے تو کوئی کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں نہ کسانوں کا پتہ ہے نہ بچوں کا پتہ ہے نہ بجلی کے بلوں کا پتہ ہے نہ پیٹرول کا پتہ ہے کسی چیز کا پتہ نہیں یہ اپنی دھن میں لگے ہوئے نہ عوام کا ان کو پتہ ہے